ایک دفعہ میری ملاقات بھائی ویلیم برینم سے ہوئی خدا نے اسے بڑی کسرت سے استعمال کیا لہذا انہوں نے مجھے بتایا کہ خدا نے مجھے کس طرح استعمال کیا وہ ایسی گھڑی تھی جس میں میری خدمت میں ایک نیا موڑ آیا جبکہ میں تو لوگوں کے لیے بڑے ایمان سے دعائیں کر رہا تھا وہ ایسا وقت تھا جب خدا نے لوگوں کے ناموں کو ظاہر کرنا شروع کیا کبھی کبار یہ بھی کہ وہ لوگ کس جگہ سے آئے ہیں ان کی ساری معلومات یہاں تک کہ وہ بڑی جماعت کے اندر کس جگہ بیٹھے ہیں لہذا انڈیا کی مسیحی تاریخ کے اندر یہ بڑا ہی انوکھا کام ہوا میرے لیے بھی یہ نئی بات تھی اس لیے میں بھی کانپ اٹھا اور ڈر گیا اور کہنے لگا خدا مند کیا میں اس نام کو بولوں لہذا وہ نیچے اترا اور آ کر میرے ساتھ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اب اس نام کو پکارو لیکن پھر میں ڈر رہا تھا ایک وقت کے اندر ایسے ہی موقع پر خدا ایک شخص کو منظر پر لے کر آیا جس کا نام ویلیم برینم تھا اس نے میری حوصلہ افضائی کی اور کہا بھائی ڈرو مت یہ ایسے ہی ہوگا آپ بولو آپ بولو آپ بولو اور بہت سے محکمات پر میں نے ان کو دیکھا اور بعد میں جب میں نے ان کی کتابوں اور زندگی کی کہانی کو پڑھا اوہ یہ بہت ہی دلچسپ تھی اوہ بہت اچھی آپ ان کی زندگی کا معازنہ کسی سے نہیں کر سکتے بہت ہی شاندار زندگی جس کو خدا نے چنا